السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ خیرے سے ہوں گے کافی عرصے بعد آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے تو آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں سے بہت ضروری جو ہے وہ باتیں شیئر کرنی ہے تو باتیں کیا ہیں ابھی اس دور میں اس ٹائم پاکستان میں جو ہلا چل رہے ہیں فلسطین میں اور باقی جتنے بھی ممالک ہیں دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ بہت بڑی جنگ جو ہے وہ شروعات سٹارٹ ہوگی ہے سوشل میڈیا تو آپ لوگ استعمال سارے ہی کرتے ہیں آپ لوگوں کو ڈیلی پتہ لگتا ہوگا کہ کشمیر پہ کیا جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے فلسطین پہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے تو میرے پاس ایک پاور تھی سوشل میڈیا پاور اور مجھے اللہ تعالی نے ایک کمیونکیشن سکل دی ہے بہت ساری اللہ تعالی نے خوبیاں دی ہیں لیکن جو ہے وہ یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو میسیج ڈلیور کر پاتا ہوں اچھے طریقے سے کرتا ہوں یا بورے طریقے سے لیکن میں اپنے طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کوئی چیز جو ہے وہ اچھے سے سمجھا سکوں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ فورسی سے تعلق رکھتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے یہ بات کافی عرصے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا جاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمارا ایک اسلام ملک ہے مسلمان جو ہے وہ اسلام کے بنیاد پر بنایا گیا لیکن ابھی ہمارے جو مسلمان ہیں جو کہ کشمیر میں ہیں اور فلسطین میں کیسا ظلم کیا جا رہا ہے اس سے پہلے امریکہ نے افغانیوں پر کیسا ظلم کیا افغانے بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا وہ کافر تو نہیں ہیں تو اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ظلم ہوئے جن پر ہمیشہ مسلمان قومیں اور ملک خاموش رہے تو آپ لوگ دیکھیں کہ لبنان ایک چھوٹا سا ملک ہے جس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ان دو چار دنوں میں کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس نے فلسطین کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے جان کی بازی لگا دی لیکن ابھی بھی پاکستان اور بہت سارے ملک ایسے ہیں جو ابھی تک ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہیں ان کے اپنے حالات نہیں سیٹ ہو رہے ملک پاکستان کے ملک ترکی میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ سیچویشن ابھی صحیح نہیں ہے کیونکہ زلزلے کے وجہ سے ابھی تک وہ اسی جو ہے وہ دیچکے میں گرے ہوئے ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ اس ٹائم تک وہاں سے نکلیں سکی کیونکہ بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہوا جانی نقصان ہوا مالی نقصان ہوا جس کے وجہ سے وہ وہی سے نہیں جو ہے وہ نکل پا رہے لیکن یہ وہ پاکستان کے حالات ہے ستر سال سے آپ لوگ خود سوچیں کہ یہ حالات شاید جو ہے وہ ساری زندگی یہی چلتے رہیں لیکن ہمیں ابھی اس ٹائم اپنے مسلمان بھائیوں کی جو فلسطین میں ہیں ہماری فورسز کو چاہیے یہ میرا سپیشل میسیج جو ہے وہ ہماری فورسز کو ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے آپ لوگ ہر بندہ کوشش تو کرے اپنے آفیسر سے ڈرتے رہتے ہیں ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ اپنے سینئر سے ڈرائے جاتا ہے کہ آپ لوگ کوئی بات نہ کہتے ہیں آپ لوگ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا اور ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے نوکری بچانے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ رہے آگ چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ رہے حق پہ رہیں گے تو آپ نوکری پہ رہیں گے غلط کام کریں چھپ چھپا کے کریں گزارا ہو جاتا ہے یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے بلکہ یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ غلط کام کرتے ہی کیوں ہیں غلط کام کرنے کے آپ کو ضرورت کیا ہے یہ چیزیں ہمیں نہیں بتائی جاتی بلکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ گول مول کر کے نکل جائیں مسئلہ نہیں ہے ہمیں ہمیشہ شارٹ کٹ بتائی جاتے ہیں ہمیں جو ہے وہ نصربازی بتائی جاتی ہے اور ہماری فورسز کے جتنے بھی عالی افسران ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے سینئر سے ہم آگھٹے ہو کے چار پانچ بندے دس بندے جتنے بھی آپ اپنے طبقے کے ہوتے ہیں چاہے وہ اے ایس آئی ہو چاہے وہ جنرل ہو چاہے وہ دس پندرہ اے ایس آئی گھٹے ہو جائے نا تو وہ ایسا چوہ کو نیچے لگا لیتے ہیں اس پر سمجھا لیتے ہیں نیچے لگانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں اپنی بات بٹھا لیتے ہیں تین چار کپٹر نے گھٹے ہو جائے نا تو وہ جنرل کرنل کو نیچے لگا لیتے ہیں اس کو سمجھا لیتے ہیں اپنی بات تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی فورسز میں ان سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے کہ آپ لوگ اپنے فلسطین اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیوں نہیں کرتے یہ جو سیاسی معاملات ہیں یہ تو ہماری زندگی میں ہمارے ملک میں آج کی بات تو نہیں ہے یہ تو ستر سال سے یہ رولے چل رہے ہیں عوام کو پیچھے لگایا ہے جب تک یہ معاملات نہیں ہوں گے تو سیاست چلے گی کیسے پھر تو سیاست ختم ہو جائے گی پھر تو پھر ایک ہی بندہ حکومت کرے گا یا پھر بادشاہی نظام ہوگا یا پھر مارشاللہ ہوگا جب تک یہ علا چلتے رہیں گے تب تک سیاست چلے گی آپ لوگ اس بات کو سمجھیں اور اپنے ملک اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں اپنے ادھارے میں جس میں آپ کام کرتے ہیں ان سے اس بارے میں بات چیت کریں دوچار بندے بات چیت کریں گے دس بندے بات کریں گے اپنے کشمیری بھائیوں کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے بارے میں بات کریں تاکہ یہ جو بات چیت ہے جب آپ ایک بندے سے دوسرے بندے تک پہنچے گی تو صرف اس کو اس پر ڈسکس یہ نہیں کرنا کہ یہ صرف ظلم ہو رہا ہے اب اس کا سولوشن کیا ہوگا اس بارے میں بھی ڈسکس کریں اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ذہن دیا ہے آپ لوگ خود سے بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں آپ لوگ اگر بعد چیز شروع کر دیں آپس میں اس بارے میں تو انشاءاللہ اس بارے میں جب بعد زیادہ اوپر ہائی لائٹ ہوگی تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کریں گے ابھی تو وہ اپنے مسائل سے ہی نہیں نکل رہے ہیں اپنی جو ہے وہ پیسوں کی یا پھر اپنی سیاسی یا اپنی ساری چیزوں سے نکل ہی نہیں پا رہے دارے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جتنی بھی فورسز ہیں میرا یہ میسیج پہلے بھی کہا چکا ہوں اور کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ ہماری جو ہے بورڈر فورسز ہیں پاک آرمی ہے ایف سی ہے اسلامباد پولیس پنجاب پولیس یہ جتنے بھی جو ہے وہ فورسز کے لوگ ہیں یہی لوگ جو ہے وہ ہماری پروٹیکشن کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہے اس بات کا لیکن آپ لوگوں کے اداروں میں جب یہ باتیں چلیں گی تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع بھی کریں گے کچھ نہ کچھ ایکشن بھی ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں لیکن اسپیکشن کوئی بھی نہیں ہوتا ہر بندہ بات کرتا ہے اس ٹائم اس ٹائم تقریباً لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن اسپیکشن کیوں نہیں ہو رہا کیوں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد نہیں کر پا رہے آج بھی اسلامباد میں سرینہ چوک کے آگے نکلا ہو تو وہ ایک بورڈ لگایا ہے جس میں بتا رہے ہیں کہ آج اتنے دن سے جو ہے وہ کشمیر میں کرفیو لگایا ہے کیوں لگایا ہے یہ زخموں پہ جو ہے وہ نبک چھڑکنے کے لیے ہمارے لیے یا آپ لوگ جا کے وہاں پہ کیوں نہیں لڑتے آپ لوگ کس چیز سے ڈرتے ہیں آپ لوگ نہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی ایکشن ہو رہا ہے کیا وجہ ہمارا یہ سوال ہے اپنے عوام سے اپنے اداروں سے کہ آپ لوگ کیوں نہیں اس بارے میں ایکشن لیتے آپ لوگ ایک ایک بندہ اگر اپنی طرف سے کوشش کرے تو اس پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کافی سارے لوگ اگر میری ویڈیو دیکھیں گے وہ سوچیں گے یہ بندہ کیا بات کر رہے لیکن ہم میرا یہ کام تھا کہ میں میرے پاس جو پاور تھی میں نے اس کا استعمال کر کے آپ لوگ تھا کہ یہ بات پہنچ جائی ہے آگے آپ لوگ اپنے گھر میں ڈسکس کریں اپنے اپنے بچوں کو بتائیں اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں کے دلوں میں احساس پیدا ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ ساری زندگی یہ دنیا تو اسی طرح نہیں نہ رہنی مسجد اقصہ جو ہمارا پہلا قبلہ تھا قبلہ اول ہے اس پہ کیا ان لوگوں نے کر دی ہے ہم لوگ کیوں یہاں بے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کا دل جو ہے وہ جوش ان کے اندر جوش ہوتا ہے کہ ہمیں لڑا دیں ہمیں بھیج دیں وہاں پہ ہم شہید ہو کہ آ جائیں آپ لوگ کبھی بھی کچھ نہیں کرتے وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کو اپنے دارے والوں کو بتائیں کہ ہمیں بھیجیں تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے داروں میں جا کے بڑے بڑے افسران سے بات کریں کہ اس پہ کیا معاملہ ہے آپ لوگ کوشش تو کریں آپ لوگ اس کے لیے پروٹیکشن تو سٹارٹ کریں پروٹیسٹ کریں اس کے لیے پروٹیسٹ سٹارٹ کریں تاکہ ہمارے ملک میں آپ لوگ اتنا تو کر سکتے ہیں نا آپ لوگ اپنے کھانے پینے کے لیے جو کہ ساری زندگی سے آپ لوگوں کو کافی عرصے سے مل رہے لیکن پھر بھی آپ لوگ روٹی پانی کا آپ لوگوں نے ہمیشہ سے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ ہمیں روٹی نہیں مل رہی کوئی بھی بندہ بھوکھا نہیں مرا لیکن ابھی تک جو ہے وہ اسی کی پروٹیسٹ چل رہی ہے پاکستان کے اندر روٹی کپڑا اور مکان جو بوٹو صاحب نعرہ بنا کے دے گئے تھے وہ چل رہا ہے ابھی تک اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے اسلام کے لیے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا روٹی تو سب کو مل رہی ہے کپڑے بھی سب پہنتے ہیں ننگا کوئی نہیں گھومتا میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں بائیس تیس سال کی عمر میں ہو کہ کوئی ننگا گھوم رہا ہو کوئی بھوکھا مار گیا ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رزق اللہ اطا کرتا ہے اپنے ملک کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سٹارٹ کریں پروٹیس سٹارٹ کریں پاکستان میں آج جو ہے وہ آج سے اس کا ارادہ کریں کوئی ڈیٹ رکھیں آپ لوگ پروٹیس سٹارٹ کریں پاکستان کے اندر انلکشنوں کے لیے آپ لوگ گاڑیاں ریلیاں نکال لیتے ہیں اس کے لیے اس کام کے لیے آپ لوگ نکال لے تاکہ ہمارے آل افسران تکہ پہنچے اور اس پر کوئی عمل ہو سکے اسے کے ساتھ تمام بھائیوں دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم